سینئر صحافی اور تذیعہ کار سوئل وڑائچ کے مطابق نواز شریف کی سیاست میں زد اور لچک دونوں کی آمزش ہے وہ مقتدرہ سے کئی بار پنجا آزما ہوئے لیکن ہر بار مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا ایک بھائی سخت بیان دے رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھائی خفیہ مذاکرات کے ذریعے راہم وار کر رہا ہوتا ہے لچک کی یہی کامیاب حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف آج چوتھی بار مقتدرہ سے صلاح صفائی کر کے وزیراعظم بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آج کے سوتیلے کھلاڑی خان کے لاکھوں کروڑوں حامی ہیں اس لیے جمہوری کلچر کے فروغ اور اس کو جاری رکھنے کے لیے ان کی موجود کی ضروری ہے گزشتہ روز جیل میں ہونے والے ٹرائل کے حوالے سے پتا چلا کہ وہ بری عدالت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے تیسری کتار میں بیٹھے بیٹھے ہی ججوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اس سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن عملیت پسندی کا تقاضہ ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں مقتدرہ سے لڑائی کا تاثر دور کرنے کی کوشش کریں ہر صورت الیکشن میں ان کی پارٹی حصہ لے اور جتنی بھی نشستیں ملیں وہ اسمبلی میں بیٹھیں میڈیا پر ان کے دور میں جو زیادتیاں ہوئیں ان کے حوالے سے معذرت کریں ججوں اور صافیوں کے خلاف جو کاروائیاں ہوئیں ان کی صفائی دے خلیجی ممالک امریکہ اور بھارت سے اپنی خواہ مخواہ کی لڑائی بند کریں صافیوں کی ٹرولنگ گالی گلوچ کا کلچر جھوٹی خبریں اور پروپاگینڈا ان کی پارٹی کا فائدہ نہیں کر رہا بلکہ الٹا نقصان کر رہا ہے اسے روکیں آخر میں مقتدرہ سے بھی گزارش ہے کہ لادلے اور سوتیلے کا کھیل کھیلنے سے ریاست پاکستان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا ہے مقتدرہ پاکستان کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی لیکن مقتدرہ کا سیاسی کردار سوسائٹی میں تقسیم کی وجہ بنتا ہے مقتدرہ تو پورے پاکستان کی مشترکہ ہے جب وہ کوئی سیاسی سائٹ لیتی ہے تو دوسری سائٹ کے لوگوں کو برا لگتا ہے اگر سیاسی حوالے سے غیر جانبداری اپنا لی جائے تو مقتدرہ کا مقام اور بلند ہوگا بدخسمتی ہے کہ یہی نواز شریف کبھی سوتیلے اور کبھی لاتلے ٹھیرتے ہیں یہی آصف زرداری لاتلے صدر ہوتے ہیں اور پھر سوتیلے ہو کر جیل جاتے ہیں یہی حال عمران خان کا ہے دوہزار اٹھارہ میں اسی مقتدرہ نے انہیں آسمان پر پہنچایا اب اسے پاتال تک پہنچانے پر مصر ہیں نواز شریف آصف زرداری اور عمران خان تو بدلے نہیں ہیں مقتدرہ ہی رنگ بدلتی رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلے اچھا تھا اب برا ہو گیا ہے یا پہلے برا تھا اب اچھا ہو گیا ہے میری رائے میں مقتدرہ کی اینک تبدیل ہوئی ہے حالانکہ سیاستدانوں کو اینک لگائے بغیر ایک ہی نظر سے دیکھنا ایک جمہوری فلائی مملکت بنانے کے لیے ضروری ہے اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم ڈپکیاں کھاتے رہیں گے ساحل تک کبھی نہیں پہنچیں گے تزادستان میں لادلے اور ستیلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی باؤ جی ستیلے ہوا کرتے تھے آج لادلے ہیں اسی طرح کھلاڑی ایک زمانے میں لادلے ہوا کرتے تھے آج ستیلے ہیں آصف زرداری دیر تک ستیلے رہے آج کل لادلے اور ستیلے کے درمیان پتلی سی لکیر پر چل رہے ہیں آئیے آج لادلوں اور ستیلوں کے حقوق و فرائز پر بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لادلہ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور اگر کوئی ستیلے پن کا شکار ہو تو اس کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے سب سے پہلی بات جو لادلوں کو مدنظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا تزادستان میں حالات بدلتے رہتے ہیں اس لیے ہر لادلے کو اس وقت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جب وہ ستیلے پن کا شکار ہو جائے دوسری طرف جو ستیلہ ہے اس کو اپنی خوبیاں اور کوتائیاں مدنظر رکھ کر دوبارہ سے حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ وہ مشکل وقت سے نکل سکے مہربان دوست اقبال ڈکہ مقتدرہ اور سیاستدانوں کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ حکومت اپوزیشن اور سارے سیاستدان مل کر انچاز فیصد طاقت کے حامل ہیں جبکہ ریاست کی اکاون فیصد طاقت مقتدرہ کے پاس ہے ان کے خیال میں یہی وجہ ہے کہ حکومت یا اپوزیشن میں سے جس کی بھی مقتدرہ سے لڑائی ہو جائے وہ جیت نہیں پاتا ہاں اگر کسی معاملے پر حکومت اور اپوزیشن اکٹی ہو جائیں تو تب ان کی آواز میں وزن محسوس کیا جاتا ہے میں ذاتی طور پر آئیڈیل جمہوریت کا قائل ہوں جس کے مطابق جسے مقبولیت حاصل ہو وہی حکمران ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے تزادستان میں ایک ہائیبرائٹ نظام ہے سیکیورٹی سٹیٹ ہونے کی وجہ سے مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے اقتدار حاصل ہی اسے ہوتا ہے جو لادلا ہوتا ہے اور جو بھی سوتیلہ ہوتا ہے اس سے اقتدار بھی چھین جاتا ہے اور مشکلات بھی اس کا مقدر ٹھیرتی ہیں زلفکارلی بھٹو سوتیلے ہوئے تو نہ صرف اقتدار سے نکلے بلکہ کال کوٹری تک پہنچا دیے گئے بھٹو نے جیل جانے کے باوجود لچک دکھانے سے انکار کر دیا جرنل زیا کو یہ لگتا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو جرنل زیا نے جوشے انتقام میں بھٹو کو قبر میں پہنچا دیا تاریخ کا فیصلہ اگرچہ الٹا ہے بھٹو زندہ ہے اور جرنل زیا فیصل مسجد کے باہر بن ہونے کے باوجود قبر میر میلا نہیں لگا سکے بھٹو کی قبر آج بھی زندہ ہے میں نے وہاں نو بیاتا شادی شجا جوڑوں کو سلام کرتے آنے دیکھا ہے اس تاریخی حقیقت کے باوجود اس مفروضے پر گوھر کریں کہ اگر زلفکارلی بھٹو اور جرنل زیا لگ کوئی درمیانی رستہ نکال لیتے تو ملک سیاسی اور سماجی بہرانوں کا شکار نہ ہوتا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے اس سانیہ سے سبق سیکھا بے نظیر بھٹو اپریل 1986 میں پاکستان واپس آئیں تو ان کا فقید المثال استقبال ہوا اس وقت تک پیپلز پارٹی زیاو لک اور امریکہ دونوں کے لیے سوتیلی تھی بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کے ان کارکنوں کو سختی سے روک دیا جو امریکہ کے جنڈے جلاتے تھے اور امریکہ کو بھٹو کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے اسی مقتدرہ سے جو ان کے والد کو فانسی میں ملوث تھی مذاکرات کا رستہ اپنایا اور بلا آخر ان سے مفامت کر کے مقبولیت اور قبولیت کے اشتراک سے حکومت بنا لی حکومت سنبھالنے سے پہلے مقتدرہ نے خارجہ خزانہ اور دفاع کے وزیر اپنی طرف سے نامزد کیے بے نظیر بھٹو نے لچک دکھا کر اس سمجھوتے کو بھی قبول کر لیا جنرل مشرف کے ساتھ نرو بھی اسی لچک اور مفامت کا آئیندار تھا اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عملی سیاست میں لچک دکھانے سے رستے کھلتے ہیں اور زد کرنے سے اڑنے سے رستے بند ہوتے ہیں